ایم پاکستان ایک مومنٹ ہے اس کی میں یورپ کی وائس پریزیڈنٹ ہوں ہمارے گروپ میں ایک ہمارے ساتھ ہی نے ایک سوال کیا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ویڈیو بناوں گی اس کے اوپر تو سعید صاحب یہ آپ کے لئے ان نے پوچھا کہ شرک کیا ہے اور اگر شرک کیا ہے اور مشرک کون ہوتا ہے بہت آسان سا سوال ہے بہت لمبی تشریح ہے اس کی سب سے پہلے تو اس کا میرے خیال میں مجھے یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کا جواب خود دیا ہوئے اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دوں اللہ نے خود کہا ہے اس میں ہماری ساری کے ساری اس بات کا جواب ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آہد ہے یعنی کہ واحد ہے اللہ واحد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے تو یہ ایک اللہ کی کہلے کے ڈسکرپشن ہے جو اللہ نے اپنے لئے دی ہے اور اس سے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کیا ہے اب اگر ہم نعوذ باللہ اللہ کی کیونکہ اللہ نے کہا میں واحد ہوں اب اگر ہم نعوذ باللہ اللہ کے کسی چیز کی عبارت کرتے ہیں تو وہ شرک ہے اب شرک ضرور نہیں ہے کہ آپ بتوں کو ہی پوجھ رہے ہیں تو وہ شرک ہے شرک جو ہے وہ اس میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ نے جو آپ کو کہا ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے اب دشتر جنہوں نے کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر مسئبت اللہ ڈالتا ہے تو ملانا زون زو اس کو مسئبت کو کیسے حل کر سکتے ہیں تو ملانا سو ان سو کے پاس جانا اور ان کو اپنی تکلیف بتانا اور ان سے قرآن کی دو آیتیں لے آنا اور گھر آکے پیٹھ کے پڑھنا اور کہنا کہی وہ ملانا صاحب کی دعا سے میری مسئبت حل ہو جائے گی یہ شرک ہے یہ شرک ہے بس اتنی سی بات ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو مسئبت بھلائی اچھائی تکلیف سب اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو دور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم دوسرے مذہبوں کو دیکھتے ہیں اور دوسرے مذہبوں نے اس چیز کو بہت مشکل کر دیا ہوئے کیونکہ وہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو لوگ بسیکلی جاہے وہ جاہل میں کہوں گی بہت بھاری دل سے لیکن جاہل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جاہل ہے مقصد یہ کہ اپنا مذہب نہیں پڑھا اپنا مذہب نہیں پڑھا اس لیے اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا مذہب بہت آسان ہے ہمارے لیے اللہ نے بہت آسانی رکھی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی لمبی آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اپنا سر اللہ کے آگے چھکانے کی ضرورت ہے دل اور سر اللہ کے آگے چھکا دیجئے تو سب کام آپ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کرتے ہیں اور اگر اس کا تک نہیں ٹھیک ہوتے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کوئی وجہ ہوگی دیکھئے اگر آپ کی اولاد آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہی ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے مذہر ہے تو کیا آپ اس کو دیں گے اوپیس نہیں دیں گے نا اور یہی بات اللہ کی ہے اگر ہم اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے آگے چل کے اس کا نقصان ہے تو وہ اللہ ہمیں نہیں دیکھا لے کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نہیں ملے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت نہیں ملے گی یا ہمیں آگے چل کے کسی اور فارم میں مل جائے گی یا پھر اس کو ریزرف کر لیا اور آخرت میں اس کے لیے اس کا جگہ ہمیں اس کی جو ہماری نیکیا ہے وہ اس میں مل جائیں گی شرک کسی بھی فارم میں کرنا کسی بھی چیز کو اللہ کے مقابل لاکہ ٹھہرا دینا اور یہ ہم لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ شاید بوتوں کی عبادت کرنا ہی شرک ہوگا اسی بات نہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ کسی انسان کو کسی انسان کے آگے جھکے تو شرک ہے کیونکہ جھکنا صرف اللہ کے لیے آپ نے کسی انسان سے مدد مانگی وہ شرک ہے مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے یوسف علیہ السلام کا جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی دو لوگوں کو اور ان لوگوں کو بعد میں وہ جو فاراؤ تھا اس نے بلا لیا تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم فاراؤ کے پاس جاؤ تو اس کو کہنا کہ تمہاری جیل میں ایک ایسا انسان ہے جو کل آگان نہیں ہے تو وہ مجھے نکال دے جب وہ چلے گئے تو آپ کو بعد میں خیال آیا کہ میں نے کیا کر دیا میں نے فاراؤ سے مدد مانگ لی فیراؤن سے مدد مانگ لی حالانکہ مجھے ڈالنے والا اس جگہ پہ اس قید خانے میں ڈالنے والا تو میرا راب ہے اور مجھے دیسے نکالنے والا بھی میرا راب ہے آپ اتنا روئے دو تین دن پھر آپ پہ وحی آئی کہ یوسف علیہ السلام آپ اتنا روئے رو رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اس لئے آپ کو اللہ نے معاف کر ورنہ آپ کی نبوت آپ سے لے لی جاتی آپ یہ دیکھئے جتنا زیادہ آپ پہ اللہ جو ہے وہ آنسریبل ڈالتا ہے آپ کو آنسریبل کرتا ہے جتنا زیادہ آپ کو دیتا اتنا زیادہ آپ آنسریبل بھی ہوتے ہیں رسپونسیبلیٹی جتنی ڈالتا ہے اتنا آپ آنسریبل بھی ہوتے ہیں تو ان کو کہا کہ کیونکہ آپ اتنے زیادہ آپ نے ریپینٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو میں نبوت آپ سے نہیں لیتے لیکن آپ کو ایک سال کی جگہ گیارہ سال رہنا پڑے گا یہاں تو ان نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اب ایسے ہی بات ہے کہ جب ہم ہم اللہ کی دیوی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی واپس جانے جانے ہیں اس وقت کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہی ہے چاہے ہم جو مرضی کر لے اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں جو لے کے آئے ہیں جو لے کے جانے ہیں سب اللہ کا ہے ہم اللہ کے ہیں ہماری ارکرک کی سب چیزیں ہماری جائدات ہماری سب چیزیں چاہے ہیں وہ اللہ کی ہیں اگر وہ ہمیں دی ہے تو اللہ نے دی ہے اگر ہم سے کوئی لے گا تو اللہ لے گا یہ چیز اگر ہم اس چیز کو دماغ میں سوچ لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے دوسرا بارٹ اس کا یہ تھا کہ مشرک کون ہوتا ہے تو مشرک وہ انسان ہے وہ پہلے سوال میں آنسر میں ہی اس کا آ جاتا ہے کہ مشرک وہ انسان ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا دیں وہ انٹینشلی کر رہا ہے یا انٹینشلی کر رہا ہے اگر انٹینشلی کر رہا ہے تو فوراں معافی مانگ لیں اور اگر انٹینشلی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے آگے چھک کے معافی مانگ لیں کسی دوسرے انسان کو اتنا بڑا کر دینا اس کو اتنا جیسے ہمارے یہاں پہ پیروں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں کہ جی آپ فقیر ہیں آپ پیر ہیں میرے لیے دعا کرتے ہیں کسی سے دعا کروا لینا یہ بہت ایک تھن لائن ہے کسی سے دعا کروا لینا اللہ کا کوئی نیک انسان اگر آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دعا آپ کو اللہ اس کی سن لے کیونکہ اپنے بھائی بہن کے لیے دعا کرنا ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے سب بہن بھائی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں اور سو کہتے ہیں بس ہی مرشد میرے لیے آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا ہوگی تو بھی یہ ہوگا آپ کے کرنے سے یہ ہو گیا فلاں کے کرنے سے ہو گیا یہ آپ مشرقوں میں شمار ہو گئے آپ نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ کل ہو اللہ ہو احد اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے جب تک ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے جب تک ہم اس چیز کو انڈسٹینڈ کر کے صحیح طرح سے انڈسٹینڈ نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری ہلپ کر سکتی ہے جو ہمیں مشکل سے نکال سکتی ہے جو ہمیں مشکل دے سکتی ہے تو ہم پھر شرک کر رہے ہیں اور کرنے والا شرک جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے اللہ ہمیں اس میں کیا لفظ استعمال کروں اللہ ہمیں اس شرک سے بچائے اور صحیح مسلمانوں کی مومنوں کی سخت میں نہ کھڑا کریں تو کے دن ج Boost م sniper ڈاڈاڈاڈاڈاڔھاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا�